ہلو می بیوٹیفول ویوورز اسلام علیکم نمستے سرکال خوش آمدید آج کی رییکشن ویڈیو میں آپ سبی کا بہت بہت سواگت ہے امید ہے کہ آپ سبی لوگ خیریت سے ہوں گے آج کا یہ ویڈیو دیکھ لیتے ہیں سنا امجد کا یہ ویڈیو ہے جس کا ٹائٹل ہے پاکستانی گرلز رییکشن آن مسلم گرل مسکان اللہ اکبر سو بینہ دیر کی یہ ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو ہونے والا ہے کافی انٹرسٹنگ کیونکہ اس مدے پر پاکستان کافی انٹرسٹ شو کر رہا ہے سو ون ٹو ٹری اینڈ امیت علماء ہن نے مسکان کیلئے پانچ لاکھ روپے کا اعنام کا اعلان کر دیا ہے اسے پر بات کریں گے آج ہم پاکستان کی عوام سے تو آئیے چلیے ہمارے ساتھ کرنٹکا کی مسکان کی حمد بہادری اور دلیری کی ہر طرف داد دی جاری ہے کہ ایک اکیلی لڑکی نے ہجاب کی مخالفت کرنے والوں کو مو توڑ جواب دیا ہے آپ کیا کہیں گے مسکان کے بارے میں اس کی بہادری پر آپ کی کیا رائے ہے میرا خیال میں اس نے تو بہت بہت زیادہ کرت شو کیا ہے بینگا مسلم ہم یہاں پر مسلم کانٹریز میں رہ رہے ہیں اور ہمارے نزدیک ہمارے سامنے بہت برا کچھ بہت کچھ برا ہو رہا ہوتا ہے لیکن ہم اس کے پر بول نہیں رہے ہوتے ہیں بینگا مسلم مجھے لگتا ہے کہ اس نے ایسا کام کیا کہ ہماری جو پولٹیشنز ہیں ان کے لیے بھی یہ سبق ہے کہ اگر ایک لڑکی اتنے جو نون مسلمز ہیں میلز کے درمیان اگر نعرہ تک بھی لگا سکتی ہے تو ہم جو مسلم کانٹریز ہیں جو ہمارا ملک ہے جو اللہ کے نام پر بنا ہے تو ہم لوگ ہمارے اردگیر ہمارے بہن بھائیوں کے اوپر اتنا ظلم ہو رہا ہے تو ہم اگر سارے مسلم کانٹریز اکٹھے ہو جائیں تو ہم ان سب کو جو ہے دنیا میں اسلام کا نام پہلا سکتے ہیں الحمدلیلہ اس نے بہت اچھا کام کیا ہے اور ہجاب مجھے لگتا ہے کوئی بھی کانٹری ہو چاہے اس کے علاوہ کوئی یورپ کا بھی کانٹری ہو اس میں بھی آپ کو ہجاب ویئر کرنے کی تو آپ کو پرمیشن ہونی چاہیے چاہے آپ کسی بھی طرح کی ڈرسنگ کرتے ہو جب باقی کسی بھی ڈرسنگ پہ آپ نے ہی کہتے ہو کہ آپ نے ایسے نہیں کرنی اس طرح سے نہیں کرنی ہے تو آپ اس طرح سے ہجاب پہ کیوں کہتے ہو مطلب وہ اس کے اپنی پرسنل چوائس ہے کہ چاہے وہ ہجاب پہنا چاہتی ہے جا چاہے وہ جو بھی ڈرسنگ کرنا چاہتی ہے تو اس پہ مجھے نہیں لگتا کہ کسی کو کوئی پوبندی لگانی چاہیے بینگ مسلم یہ ہمارا core value ہے ہجاب کو اور پردے کو پرموٹ کرنا جس طرح ہمارے اسلام نے ہمیں یہ guide کیا ہے اس سے پہلے بھی بہت سی مسکان ہیں جنہوں نے اسیس کے اوپر آواز اٹھائی if you remember few years back فرانس میں بھی کچھ ایسا انسیڈنٹ ہوا تھا کہ لوگوں کے ہجاب اتارے گئے تھے اور یونیورسٹی میں لڑکیوں نے نکل کے اس کو کیا ہوا تھا لیکن انڈیا جیسے ملک میں اسیس کو پرموٹ کرنا میں سمجھتی ہوں کہ بہت بڑی اور جرت مندانہ بات ہے اور اس چیز کو ہمیں ہماری سپورٹ بینگا مسلم اس کے ساتھ ہے اور خاص طور پر فی میل کی کہ اس قدر بولڈ سٹیپ اٹھانا اور ایسے ملک میں اٹھانا جہاں پر مسلمانوں کو ایک حکارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے تو میری سپورٹ اور میری دعا اس بچی کے ساتھ ہے اس کے علاوہ اور بہت سی بچیاں ہیں جو اس طرح کی آواز مسلم ممالک میں بھی رہتے ہوئے وہ اس طرح کی آواز نہیں اٹھا سکتی ان کو دبا دیا جاتا ہے تو جب ہجاب اور پردہ ہمارے اسلام نے حکم دے دیا اس چیز کا اور اگر آپ اسلام کی ہسٹری کو دیکھیں تو اس کے لیے لوگوں نے اپنی جانے تک قربان کی ہوئے تو یہ ایک چھوٹا سا انیسیٹیو اگر اس لڑکی نے لیا ہے تو ہمارا عورتوں کے طور پر اور مسلمان عورت کے ہوتے ہوئے ناتے ہم لوگوں میری پوری سپورٹ اس بچی کے ساتھ ہے پرانٹی کا ہجاب کار ہے خود ہجاب نہیں پیلنے ہجاب پرموٹ کر رہی ہے مخالفین کرنے والوں کا مو توڑ جواب دیا ہے ایزا فیمل اس نے للکا رہا ہے ان سب کو کہ مطلب آپ لوگوں کو یہ جرد اسلام میں بھی نہیں گئے کسی کو تو یہ غیر مسلموں نے اگر یہ حرکت کیا ہے تو اس نے شیر نہیں بن کے آگے مقابلہ کیا ہے اور اس نے بتایا ہے کہ مطلب اس چیز کا حکم تو ہمارے پیغمبر سے اور پیچھے سارا ہمارے اسلام میں بھی اس کی ہسٹری موجود ہے پردے کا حکم تو تو اگر اس چیز کو اگر اس نے ایک موٹیویشنل طریقے سے دیکھا جائے تو اس نے سب کو ایک موٹیویشنل طریقے سے کہا کہ اسلام کے بارے میں کہ ہم لوگ گئر ملکوں کو یہی سبق ہے کہ اگر آپ لوگوں کو دیکھا جائے تو پردے کا جو حکم دیا گیا عورت کے بارے میں تو اس نے اس بارے میں اس چیز کو سب کے بیچ میں کھڑو کر اتنی پینتیس کروڑ کی جو بادی تھی اس نے اس بیچ میں کھڑو کر یہ ایک سبق دیا سب کو کہ مطلب تم لوگ پردے کا حکم ہم لوگوں کو پہلے سے ہی ہے تو تم لوگ اس چیز کو ہمیں بلکل بھی بند نہیں کر سکتے بلکل موٹوڑ جو آپ دی ہے اور سیکنڈ یہ کہ اکارڈنگ ٹو اسلام یہ تو ایک شہزادی ہے جس نے حجاب کی ہے جس نے پروٹیکٹ کی اپنے آپ کو سیکنڈ اس نے اپنے اسلام کی حفاظت کی ہے اور بہت پراؤڈ فیل ہوتا ہے جب اس طرح میں نے کلنا تھوڑا سا کلپ دیکھا تھا جس میں وہ نعرہ لگا رہی تھی اللہ حب اکبر اور کلمہ پڑھ رہی تھی تو بہت اچھا فیل ہوا اس نے بہت دلیری کا مظاہرہ کی ہے اور میرے خیال سے ساری مسلمان لڑکیوں کو اس دلیری کا مظاہرہ کرنا چاہیے کیونکہ جب ایک لڑکی جب اپنی آئے پہ آ جاتی ہے تو وہ کر کے دکھاتی ہے کہ اس میں جو پاورز ہیں اور جو لوگوں کو لگتا ہے کہ وہ اسے باتوں سے دبا دیں گے وہ دبتی نہیں ہے ہندوستان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان کو ہمارے اس مسئلے میں بولنے کی ضرورت نہیں ہے یہ ہمارا مسئلہ ہامنے سے خود حل کریں گے آپ اس پر کیا کہیں گے یہ بیسیکلی یہ کسی ملک ایک ملک کا مسئلہ نہیں ہے یہ مسلمانوں کا مسئلہ ہے یہ پوری مسلم انٹیٹی کا مسئلہ ہے اگر کسی بھی جگہ پہ کہیں پہ بھی مسلمان کسی بھی مسلمان مرد یا عورت پر ظلم ہو رہا ہے تو اس کے لیے ہم سب جواب دیں ہیں تو میرا نہیں خیال کہ کسی ایک ملک کا مسئلہ ہے اس میں تمام ملک کی جی رہی بات یچہ ہونا چاہیے جو ہجاب ہے نا وہ کیا کہتے ہیں ایک مذہب کی نشانی ہے ٹھیک ہے جیسے کہ سکھ برادری ہے وہ پگری پہنتے ہیں جو وہ بال رکھتے ہیں یہ ان کے مذہب کی نشانی ہے مطلب وہ ان کی پہچان ہے اسی طرح سے ہجاب مذہب کی پہچان ہے تو اس میں مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کیا سعودی عرب جو بھی جتنے بھی پاکستانی کنٹریز ہیں ان سب کو بھی بولنے کا پورا حق ہے وہ بول سکتے ہیں کیونکہ یہ مذہب میں آ جاتا ہے دیکھیں یہ پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے یہ تمام مسلم ممالک کا مسئلہ ہے ٹھیک ہے اس میں اکیلا پاکستان اس کو سپورٹ نہیں کرنے والا باقی مسلم ممالک کو بھی اس کو سپورٹ کرنا چاہیے کہ مسلمان ہونے کے لیے اگر ہم لوگ اس کے ہمسایہ ملک کے ہوتے ویسے ہماری ہر بات کو اٹھایا جاتا ہے وہاں پر اور کافی بری نظر سے دیکھا جاتا ہے تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ تمام مسلم کنٹریز کو اس پر یونیٹیڈ ہو کے ایک اچھا انیشیٹیو لینا چاہیے اس لڑکی کو سپورٹ کرتے ہیں بھارت کا کہنا ہے کہ یہ ہمارا مسئلہ ہے ہم اس سے خود ہی حل کریں کہ پاکستان کو اس میں مداخلت کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ اس پر کیا کہیں بھارت کا موقف اپنی جگہ اور اس لڑکی نے جو ایک کام کر دیا وہ تو ہماری ماشاءاللہ سے ملالا بھی نہ کر سکی جو اس عورت نے لڑکی نے بیچاری نے کر دیا مطلب کہ یہ ایک بڑا بہادری کا کام ہوتا ہے جو ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی ہے نہ اس کو کسی نے سکھایا تھا نہ اس کے اندر یہ چیز تھی لیکن ایٹ دا ٹائم اس پورٹ اس کو یہ چیز پیل ہوئی کہ اگر میں ہی نہیں یہ سٹیپ لوں گے تو پھر یہ آگے کل چل کے کچھ بھی نہیں ہو سکتا آپ کو نہیں لگتا کہ اسی طرح کے مسئلے روز بھروز ہوتے رہیں گے تو دونوں ملکوں کے جو اندیا اور پاکستان کے تعلقات ہیں اسے مزید کشیدگی پیدا ہوگی دیکھیں میرا نہیں خیال جب سے پاکستان اور ہندوستان الگ ہوا ہے اور ہم لوگ یہی سوچ رہے ہیں سننے میں آ رہا ہے کہ ہم صلحہ کرنا چاہتے ہیں حالات بہتر کرنا چاہتے ہیں حالات بہتر ہو ہی نہیں سکتے کیونکہ قائد آزم نے پہلے ہی دو قومی نظریہ دے دیا تھا تو کبھی بھی ہندو اور مسلمان ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے مطلب آپ اگر یہ سوچیں کہ ہندو جو ہیں وہ آپ کے دوست بن جائیں گے تو ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا دیکھیں ایوری ایئر ہر سال ہر سال تو نہیں میں کہوں گی آپ بائے منتھلی کہہ لیں ہر دن کوئی نئی خبر ہوتی ہے کچھ میڈیا پہ آ جاتی ہے اور کچھ کو دبا دیا جاتا ہے تو کشیدگی تو اس وقت سے 1947 سے یہ کشیدگی چلتی آ رہی ہے جب سے ہم لوگوں کا ملک بنائے تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اس طرح کی چیزوں کو اور بگاڑ پیدا کرتے ہیں ہمیں ایزا مسلم ان چیزوں کو نوٹس کرنا چاہیے اور ہم لوگوں کو سپورٹ کرنا چاہیے ان چیزوں کو کشیدگی تو بڑھتی رہے گی اور بڑھتی ہی جائے گی یہ تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا وہاں پر رہنے والے مسلمانوں کو بھی بری نظر سے دیکھا جائے گا کبھی مسجدیں گرائی جائیں گی کبھی یہاں پر مندر گرائی جائیں گے یہ کشیدگیاں تو کبھی قدورتیں نہیں کم ہو سکتی تو یہ تو رہنا ہے یہ تو ایک آنگوئنگ پروسس ہے جو کہ رہے گا جو کالیج کا وہاں پر عملہ تھا انہوں نے جو ہے بڑے اچھے طریقے سے کسی دباؤں میں آئے بغیر بڑے محفوظ طریقے سے مسکان کو کلاس روم تک پہنچایا حالانکہ ان کا مذہب بھی ڈیفرن تھا ہندو کمیونٹس ان کا تعلق تھا کیا کہیں گے ان کی اس بہادری پر انہوں نے مذہب کی انہوں نے انسانیت کا مظاہرہ کیا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ بینگ آپ جب آپ انسان ہو بینگ ہومن تو اس میں آپ کو یہ نہیں دیکھنا چاہ اس کا مذہب کیا ہے جو بھی ہے انہوں نے کہا ہے کہ انسانیت کے طور پر انہوں نے اس کو سکیور کیا مطلب وہ اچھی چیز ہے دیکھیں عملے نے بلکل ٹھیک کیا آپ کسی بھی دارے میں کام کریں گے وہاں پر آپ کو اپنے امپلوئیز کو اپنے سٹوڈنٹس کو اپنی جو بیسکلی وہ پراپٹی ہے نا آپ کی تو آپ کی پراپٹی میں رہتے ہوئے وہاں پر کوئی یہ نہیں ہوتا کہ مسلم ہے کرسین ہے یہاں جو ہے ہندو ہے یہ کس مذہب سے ہے ان کے لئے امپلوئی یہ بھی کر سکتی ہے وہاں کی کوئی ایسا وہ کر سکتی ہے بٹ انہوں نے یہ سٹیپ اٹھایا تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ انہوں نے بلکل بلکل کہتے ہیں ریشنل ہو کر یہ سٹیپ اٹھایا اور میرے میں ان کو بھی اسی چیز پر کہوں گی کہ ایسے ہی کرنا چاہیے تھا کالیج کو بھی کیونکہ اگر وہ بھی کر لیتے تو پھر اور زیادہ اس چیز کو اگزیجریشن ملی تھی کہ ایک مسلمان کو اس چیز ٹاپک پہ ان کے عملے کی جہاں تک بات ہے تو وہاں پہ آپ نے یہ چیز نوٹ کی ہے کہ اس میں کافی مسلم کمیونٹی بھی ایڈ ہے تو مسلم کمیونٹی نے اس کو پروٹیک کی ہے جبکہ ہندو میں پچھلے دنوں بھی کل پر سنو ویوز دیکھ رہی تھی ہندو کمیونٹی کی لڑکیوں نے آواز یوٹیو پہ بڑی اس چیز کی بلند کی ہے کہ مطلب مجھے ہندو ہندو کمیونٹی نے اس چیز کو جے شریرام کے نارے لگوانے کی کوشش کی لیکن اس بیچ میں اس لڑکی ناللہ اکبر کے نارے لگا کر ثابت کر دیا کہ we are the muslims اگر ہم بات کریں کالیج عملے کی تو انہوں نے مسکان کو بڑکشی طریقے سے پروٹیک کیا کالیج کے اندر لے گئے اس عملے کے بارے میں کیا کہیں گے انہوں نے کس طرح یہ سائز سیچویشن ہینڈل کی ان پہ بھی تو پریشور اور دباؤ ہوگا کالیج کا عمل ہے ان کو پھر بعد میں اپنے سینئرز کو پھر ان کو آنسر بھی کرنا پڑے گا تو پھر اس وقت انہوں نے یہ سب پوش کی ہے کیونکہ وہ جس طرح ان لوگوں نے اس لڑکی کو پروٹیکٹ کیا ہے وہ یہ اس وجہ سے انہوں نے کیا کہ ان کو کوئی بچی سے تھا کہ ان کے کالیج کی تھی وہ انہوں نے اپنے سینئرز کو آنسر کرنا تھا that's why انہوں نے اس کو سپورٹ کیا ہے آپ کو یہ نہیں لگتا کہ ہر مذہب کو دوسرے مذہب کا احترام کرنا چاہیے میرا خیال میں احترام اگر آپ کسی کو نقصان نہیں پہنچا رہے ہیں تو یہ کافی ہے اگر آپ کی ذات سے آپ کی کسی بھی ریلیجیس ایٹ سے کسی دوسرے کی نفی نہیں ہو رہی ہے کسی دوسرے کی جو ہے وہ دلازاری نہیں ہو رہی تو یہ کافی ہے بالکل ملنی چاہیے اگر آپ ہمارے جھنڈے کو دیکھیں تو اس میں اکلیت اگر سبز رنگ کا جھنڈا ہے تو سفید رنگ وہ اکلیتوں کا ہے باقی تھوڑا سفید رنگ یہ تو ہر مذہب میں اکاسی کرتا اگر ہم ان کے بھی جھنڈے کی بات کریں تو ترنگا ہے اس میں بھی تین قسم کے رنگ ہے تو یہ تو ایکوال ہے میں جو کہ سمجھتی ہوں کہ ہر ملک میں ایسے اور جو بھی ڈیموکریسی ہوگی ڈیموکریٹک جو ملک ہوگا جہاں پر آپ خود لیڈر کو سیلیکٹ کریں گے وہاں پر تو ہندو اسائی مسلم سب ایک برا پل exactly ہم بھی آر سیم ہم سب کو چیزوں کا اعترام کرنا ہے سہیے ہر ریلیجن کی اپنی ایک ریسپیکٹ ہے اور ہر ریلیجن کا اپنا ایک حکم بھی ہے تو یہ تو ریلیجن ریلیجن پر بات آتی ہے تو ہندوستان میں تو مسلمانوں پہ بھی بڑے چیزوں کی پبندیاں لگ رہی ہیں جبکہ وہ وہیں ان کی نیشنیلٹی ہے اور ان کو وہیں کہ ان کو تینکیو اور ان کو وہیں جبکہ وہ وہاں کی نیشن کے ہیں لیکن وہ ہندو مسلم کا انہوں نے ایک سب کو پڑھانا شروع کر دی ہے کہ اگر اس طرح نہیں کرنا تو ہم لوگ اس طرح سے ٹیک کریں جبکہ وہ انہیں کی نیشنیلٹی ہولڈرز ہیں تو یہ جان کر وہ ایک چھوٹا سا پوائنٹ اٹھایا جاتا ہے درواز جیسا کچھ نہیں ہے لیکن اگر اس چیز کو ہم لوگ امن معاہدہ جیسے کہتے ہیں اگر وہ تیہ کیا جائے تو وہ زیادہ بہتر لیکن وہ کرنا نہیں کسی نے ہمارے پاس کیا کہتے ہیں ٹاپک نہیں ہوتا کوئی آپ کو کیا لگتا ہے کہ تمام مذاہب کو دوسرے مذاہب کا احترام کرنا چاہیے بالکل کرنا چاہیے اور ہم پہ یہ بات ہے کہ ہمیں سب کے مذاہب کو سب کی اپنے اپنے نظری ہیں لیکن اسلام کی بچی کو اس طرح نہیں تنگ کرنا چاہیے ان لوگوں کو تھوڑی سے سنس ہونی چاہیے سب کو اپنے اپنے مذاہب کا ہوتا ہے اگر ہم لوگ انڈیا کے ذرا سا کسی چیز کو لے کے بیٹھ جائیں تو وہ ہمیں چھوڑتے ہی نہیں ہیں لیکن اگر کسی بچی کو اس طرح ہم تنگ کریں گے تو یہ تو غلط بات ہے سب کو اپنے اپنے مذاہب کا ہوتا ہے اور سب کو کرنا چاہیے کہ بھئی تنگ نہیں کریں جی تو آپ نے دیکھا کہ پاکستان کی لڑکیاں کرناٹیکا کی مسکان سے کس حد تک متاثر ہو چکی ہیں آپ بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں نیچے دیے گے کومنٹ سیکشن میں اسی کے ساتھ مجھے کس حد تک متاثر ہو چکی ہیں بھئی مسکان نے تو پاکستان میں انقلاب کر دیا اور دیکھئے یہ پاکستان کی جو ذہنیاں تھے جو ان کی انتہا پسند ذہنیاں تھے پاکستانی گرس ریاکشن وہ آپ نے دیکھ لیا مطلب میں نے اس میں کہا تھا ایک پوائنٹ نوٹ کیجئے یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے اوپر اگر ظلم ہوتا ہے تو ہم جتنی بھی مسلم کمیونیٹی ہے ہمیں ایک ہو جانا چاہیے تارے مسلم ممالک کو ایک ہو جانا چاہیے کس مو سے یہ بات کہہ دیتے ہیں ان کو ذرا شرم نہیں آتی یہ اتنی دوگلی باتیں کرتے ہوئے مسکان کی بات کر رہے ہیں کرناٹ کا ہجاب کانٹروورسی پر یہ لوگ باتیں کر رہے ہیں اس کا جسٹ اپوزٹ کر لیجے مطلب پہلے تو مجھے اپنے ملک کے ہمارے جو سٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے یہ موقع دیا ان لوگوں کو بولنے کا چاہے وہ سٹوڈنٹس بوائز سٹوڈنٹس تھے یا وہ لڑکی تھی جو یہ نعرے لگائے یہ چیز ہی بہت غلط ہوئی مضلب ان لوگوں کو بولنے کا موقع دے دیا جن کے خود کے ملک میں مائنورٹیز کا کیا حال ہے جن کے یہاں کوئی بھی کٹی بیڑ ہوتی ہے اللہ وہ اکبر کے نعرے لگاتے ہیں اور قتل کر دیتے ہیں ان کے خود کے ملک کے اندر بھی مائنورٹیز کو قتل کیا جاتا ہے مذہب کے نام پر اور کوئی باہر کے ملک آئے اسے بھی قتل کرتے ہیں انتہا پسندی کی یہ ہے حالت پاکستان میں اور یہ لوگ بات کر رہے ہیں بھارت پر مذہب اس کا جسٹ اپوزیٹ کیجئے کہ مسکان کی جگہ کوئی ہندو لڑکی ہوتی اور وہ جو بھیڑ تھی وہ جو لڑکے جو نعرے لگا رہے تھے اور وہ اس کا جسٹ اپوزیٹ کیجئے پاکستان میں یہ پورا سین ہوتا تو آپ کیا ہوتا حال کیا آپ امید کر سکتے ہیں وہ لڑکی زندہ بچتی بہت ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ اسلامی کنٹری سے ہیں یہ تمام عورتیں اور یہ ایسا لگتا تھا کہ یہ اور ریلیجن کے بارے میں ان کی معلومات جو ہے وہ زیرو ہے لیکن اسلام کے بارے میں بھی ان کی معلومات زیرو ہے ان کو کچھ جانکاری نہیں ہے اور اس کے لیے میں کہوں گی کہ میرے وائی ایج کے چینل پر عارف محمد خان صاحب کا وہ ویڈیو ضرور دیکھیں جس میں انہوں نے کتنا تفصیل سے بتایا ہے ہجاب کے بارے میں جو بھی پردے سے جو بھی حکم آیا ہے اسلام میں وہ تمام چیزیں انہوں نے اس میں ایکسپلین کی ہیں تو اس کے لیے تمام پاکستانی تمام مسلم وہ ویڈیو ضرور دیکھیں اور ان پاکستانیوں کی ہپوکریسی دیکھئے وہ اگر مسلم پر کبھی کوئی بات نہیں کرتے ہیں مسلمان پر ظلم کی بات کر رہے ہیں افغانستان میں اتنا ظلم ہو رہا ہے تالیبان کتنا افغانستان میں ظلم کر رہا ہے بچے بیچنے تک کی نوبت آگئی ہے اپنے معصوم بچوں کو بیچ رہے ہیں جوان لڑکیوں کو بیچ رہے ہیں اس پر یہ بے شرم بات نہیں کرتے ہیں ان کو موقع کیا چاہیے بھارت پر بات کرنے کا میں نے کہا نا کہ اگر جسٹ اپوزٹ سیچویشن ہوتی تو آپ امید کر سکتے ہیں کہ پاکستان میں مائنورٹیز سے وہ لڑکی بچ سکتی تھی اگر اتنی تعداد میں وہاں پر یہ میجورٹی پاکستانی نکل کر آ جاتے یہ بھارت ہے اسی نہیں ہے مسکان کو کوئی ڈرڈ نہیں لگا بلکل میں مسکان کی حمد کی داد دوں گی کہ ایک اکیلی لڑکی اتنے سارے لوگ اگر ہم اگدم سے ویسے ہی نروس ہو جائیں گے اگر ہم کوئی اگدم سے ہمارے اوپر چیخ کر آئے اور وہ بھی اتنے سارے گروپ میں آئے لیکن مسکان کو معلوم ہے کہ یہ بھارت ہے اس کا پورا اسکول سٹاف وہاں موجود تھا اس کا ایڈمنیسٹریشن کولیج ایڈمنیسٹریشن وہاں موجود تھا کولیج سٹاف وہاں موجود تھا کیمراز آن تھے مسکان کو معلوم تھا کہ اس کو اوپر خروج بھی نہیں آئے گی کیونکہ یہ بھارت ہے یہ پاکستان نہیں ہے اپنے ہاں کی مائنورٹیز کو تو تحفظ دیجئے اپنے ہاں کی مائنورٹیز کو تو حکوم دیجئے آپ مسلم کے اوپر ظلم کی بات کر رہے ہیں کبھی اویگر مسلمانوں کے اوپر بانکھلین پاکستانیوں کی مطلب سوال کیجئے حق کی بات کیجئے ایمانداری کی بات کیجئے ایک موقع مل گیا بس مسلم بینگ کا مسلم بینگ کا مسلم مطلب بینگ بینگ کی بین بجاتے رہتے ہیں لیکن حق اور انصاف کی بات کبھی نہیں کریں دیکھیں ان پاکستانیوں کی ذہنیت ایک بات میں اور نوٹ کیا آپ نے کہ انہوں نے کہا کہ کبھی بھی ہندو اور مسلمان ساتھ ہوئی نہیں سکتے اور پھر یہ کیا کہتے کہ نہیں جتنے بھی ہندو ہیں پاکستان میں جتنے بھی غیر مسلم ہیں پاکستان میں ہم تو انہیں تحفظ دے رہے ہیں تو یہ دو باتیں کیسے ہو سکتی ہیں ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ ہندو مسلمان تو ساتھ رہے نہیں سکتے اور یہ اسلام کے نام پر بنے ہیں جنہیں اور ریلیجن کے بارے میں تو کوئی معلومات ہو ہی نہیں سکتی اور امید بھی نہیں کر سکتے لیکن انہیں اسلام کے بارے میں بھی کوئی معلومات نہیں ہیں یہ دیکھئیے ایک محترمہ جو ہجاب کو پرموٹ کرنے کی ہجاب کرنے کی پردہ کرنے کی جو اتنے بھاشن دے رہی تھی وہ محترمہ خود ان کا دیکھی ہے سر پہ بھی ان کے دپٹہ نہیں تھا تو مطلب یہ کیوں یہ باتیں ہیں اور ایک سکول ایک کالج میں کون سا یونیفارم ہوگا کیا یونیفارم ہوگا کیا ڈریس کورڈ ہوگا وہ اب ہمیں یہ پاکستانی بتائیں گے اور ان پاکستانیوں کو شرم کرنی چاہیے یہ جو بھارت کے اوپر بات کرتے ہیں پہلے اپنے یہاں کی مائنورٹیز کو تحفظ دیجئے پہلے اپنے یہاں کی بہن بیٹیوں کو سرکشہ دیجئے پہلے اپنے یہاں دیکھئے کیا حالات ہو رہے ہیں پھر اس کے بعد جائیے چائنہ وہاں پر اُلگر مسلمانوں کو بچائیے پھر اس کے بعد اپنے پڑوس میں جائیے افغانستان وہاں پر بچیوں کو بچائیے ماسوم بچوں کو بچائیے پھر تالیبان پر بات کیجئے جو ان کے یہاں کا خود کا تالیبان ہے وہ کیا کر رہا ہے اپنے یہاں کے ملک کے لوگوں کے اوپر بات کیجئے اور ہمارے ملک کے اوپر بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں ایک بھارتی مسلمان ہونے کے لاتے ہیں ان تمام پاکستانیوں سے کہنا چاہوں گی کہ پلیز اپنے ملک کے بارے میں سوچیئے ہمارے ملک کی پرواہ چھوڑ دیجئے یہ ہمارا ملک تھا اور مسکان کو کوئی آنچ نہیں آئی ہے اس ملک کے اندر ایک دیموکرسی ہے اس ملک کے اندر سپریم کورٹ ہے ہائی کورٹ ہے تو آپ یہ مت بنیئے کہ فیصلہ سنا رہے ہیں یا آپ ہمیں بتائیں گے کہ ہمیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے تو پاکستانی اپنا ملک سمالیں اپنے ہاں کی مائنورٹیز کو تحفظ دیں نہ کہ ہمیں کوئی بھاشن دیں کیونکہ کٹرپند جو ہے وہ ان کیا کم تو ہوئی نہیں رہا ہے اس میں لگتار اضافہ ہو رہا ہے اور کٹرپند ریڈیکل مائنڈ سیٹ ایکسٹریمیس سوچ یہ کبھی بھی کسی بھی ملک کے لیے اچھی نہیں ہوتی ہے اگر یہ انہی زندگیروں میں جکڑے رہے اسی انتہا پسندی کو یہ پسند کرتے رہے تو ان کا انجام جو ہے وہ کچھ بھی بہتر نہیں ہونے والا ہے اور بھارت کے اوپر بات کرنا چھوڑ دیں بھارتی مسلمان کی فکر کرنا چھوڑ دیں اگر فکر کرنی ہے تو جہاں پر ظلم اور ستم ہو رہا ہے افغانستان اگر مسلمان سیریا ان تمام ملکوں پہ بات کریں بھارت کی فکر چھوڑ دیں خیر ویڈیو آپ نے دیکھ لیا ہے آپ کی جو بھی رائے ہو مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اپنا اور اپنے اس پیارے ملک کا خیال رکھیں بہت بہت شکریہ جائے ہند